جو آپ کی نمازوں کا دشمن ہو جو آپ کے دین کا دشمن ہو جو آپ کی اسلامی تشخص کا دشمن بن جائے وہ کھیل کہا خیر کی خبر لے کر آئے گا کیا خیال ہے جب میچ ہوتا ہے تو زہر کی نماز پہ میچ رکھ جاتا ہے اثر کی نماز پہ میچ رکھ جاتا ہے مغرب کی نماز پہ میچ رکھ جاتا ہے پانی کا وقفہ تو ہوگا کھانے کا وقفہ تو ہوگا آرام کا وقفہ ملے گا لیکن کسی میچ کے اندر آپ کی آنکھیں پرس جائیں گی کہ آپ کہو جی اب نماز کا وقت ہے میچ کو یہیں چھوڑیے پہلے ہم نماز پڑھنے نماز پڑھ کے آئیں گے پھر اور یاد کر لو صرف ایک اثر کی نماز صرف ایک اثر کی نماز گرکنٹ میچوں کے پیچھے چار چار نمازوں کو فوت کرنے والوں کوئی کہے بھی دے نا نماز پڑھ لو نماز کی تھے چلیے شہد افریدی بیٹنگ کرنے کے لیے آیا پتہ نہیں کتنے چوکے مار جائے یا کتنے چھکے مار دے گا نماز تو پھر بھی یہیں پڑھ یہ بات میں پڑھ لیں گے نماز کا کیا اس کا آور دیکھ جاؤ اس کی بیٹنگ دیکھ لو یہ فلاں کھیل رہا ہے اس کو دیکھ لو ارے ایک میچ تیرا اور شیطان کا لگاوا یہ افریدی بولڈ ہو بھی گیا تجھے کچھ نہیں ملے گا نہ تیرا کچھ جائے گا لیکن اگر شیطان تجھے بے نماز کر کے مروانے میں کامیاب ہو گیا تو بتا جن گھروں کے اندر یہ شیطانی آلات آ جائیں اللہ کی نافرمانیے آ جائیں تو پھر یاد کر لیجئے ان گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے ان گھروں میں فتنے فتنے شروع ہوتے ہیں اختلاف اور لڑائییں شروع ہوتی ہیں اسی طرح گھروں میں بے سکونی کے اس باہم میں سے ایک بڑا سبب گھروں کی عورتیں مسلمان بچییں مسلمان بچی کو آپ دیکھ لو وہ آپ کو کسی طرف سے مسلمان نظر ہی نہیں آئے گی اس کا لباس یہودیوں والا مسلمان بچی ہے ارے کیا مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کو کوئی لباس نصیب نہیں ہوا جو اس کے جسم کو ڈھاپ لے اللہ کے نبی نے آساتی دی لباس پہننے میں کہا لباس پہنو لیکن ایسا جو تمہارے جسم کو ڈھاپ لے نظر توڑاؤ اپنے گھروں میں اپنی کباری بچیوں پر اپنی بیٹیوں پر اپنی بیویوں پر کہا ہمارے گھر کے اندر اسلامی لباس ہے گھر کے اندر عورتوں نے جینز کی پینٹے پہنی ہوئی نیٹ کے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے اوپر ظلم ظلم کے اوپر ظلم کہ یہ گندے نیٹ کے لباس یہ ٹائٹ پجامے یہ لون کے کرتے اور کزن بھی گھر میں آ رہے ہیں مامو ذات بھی آ رہے ہیں پھوپی ذات بھی آ رہے ہیں خالہ ذات بھی آ رہے ہیں ڈریور بھی آ رہے ہیں خادم بھی آ رہے ہیں عورت بیٹھ جاتی ہے مرد آگے گھر میں صفائی کر کے چلا جاتا گھروں میں بے سکونی کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے ہماری مسلمان بچییں نہ لباس میں مسلمان نہ کردار میں مسلمان یہ آپ کو اللہ کا کلام پڑھتی بھی اتنی خوش نظر نہیں آئے گی جتنی ٹی وی کے سامنے فلموں کے سامنے ڈراموں کے سامنے اس کی آئیڈیل عائشہ نہیں رہی فاطمہ نہیں رہی نیمونہ اور حبصہ نہیں رہی اس کی آئیڈیل کسی کی نور جہاں ہے اور کسی کی کوئی اور کنجری ہے اپنی بچیوں کے لباس کو ٹھیک کیجئے ان کو اسلامی لباس پہنائیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کارٹن کے سوٹ لون کے سوٹ اور اتنا ٹائٹ کر کے پیجامہ پہنا جاتا ہے ویسے وہ کپڑا ٹانک کے ساتھ رکھ کے درزی نے سلائی کیا پہنانے کے لیے بھی کھیجنے کے لیے دو بندے چاہیے اتارنے کے لیے بھی دو بندے چاہیے یہ مسلمانی لباس ہے اور پھر اس گندے لباس کو پہن کر یہ لڑکی اتوار بدار میں گھوم رہی ہے یہ سڑکوں پہ گھوم رہی ہے یہ بداروں میں جا رہی ہے یہ بے پردہ گھوم رہی ہے اگر اندر کا لباس گندہ ہے کم از کم اوپر ہی کوئی ایسی چادر پہن لو جو تمہارے جسم کو ڈھپ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی تربیت کیجئے ان کا لباس اسلامی ہو اللہ کی طرف جھکیے خالص توبہ کیجئے آپ کی بچی ایسی ہو اگر کسی کی نظر پڑ جائے وہ دیکھ کر کہے یہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے اللہ کے لئے سوچئے میری اور آپ کی بیٹی کو دیکھ کر میری اور آپ کی بیوی کو دیکھ کر میری اور آپ کی بہن کو دیکھ کر کوئی سمجھے گا یہ مسلمان بچی ہے یہ مسلمان بیٹی ہے یہ مسلمان بہن ہے یہ مسلمان ماں ہے یہ مسلمان عورت ہے کسی کو شک پڑے گا نہ لباس سے مسلمان لگے گی نہ کردار سے مسلمان لگے گی نہ گھر سے مسلمان لگے گی گھر میں داخل ہو تو میم گیٹ کے اوپر لکھا ہوگا ذالک فضل اللہ چھت پر نظر ڈالو تو اتنا بڑا ڈشنٹین آن در آئے گا گھر بنایا بینک سے سود لے کر حرام کے پیسو سے گھر کی اندر ڈشنٹینیں فلمیں گامیں گھر کی اندر تصویریں کہیں وسیم اکرم کی تصویر کہیں شارو خان کی تصویر کہیں کسی اور بدماش کی تصویر کہیں کسی اور کنجری کی تصویر یہ مسلمانی گھر ہے اس میں اللہ کا کرم ہے ارے یہ تو شیطان کا گھر ہے اللہ کے لئے اپنے گھر کو اگر اتمنان دینا چاہتے ہو میاں بیوی میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنی بچیوں پر اسلامی رنگ غالب کر دیجئے لباس اسلامی ہو بیلا ڈالا لباس جس سے کم از کم جسم کی نمائش تو نہ ہو گھر میں پردے کا سسٹم پردے کا رواج غیر مرد آئیں کزن آئیں ان کا میری ماں سے پردہ نہیں وہ کسی کی پھوپی ہے تو آئے مجلس میں بیٹھے ملاقات کر کے چلا جائے اس غیر مرد کا میری بیٹیوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا یہ کہاں کا اسلام ہے جب گھر اس طرح اسلامی ہوگا تو سمجھئے انشاءاللہ اس گھر میں سکون بھی رہے گا رات کو عبادت کیجئے خود بھی اپنے خامند کو بھی اٹھائیے اس کو بھی عبادت کی طریقے پر لگائیے رات کی عبادت دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے ایک مسلمان عورت لکھتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی میرا خامند دن بھر کا تھکاوا میں بھی دن بھر کی تھکی بھی ہم دونوں پہلی رات ملاقات کے بعد میرا خامند تھک ہار کے سو گیا میں اٹھی غسل کیا وضو کی اپنے خامند کے سرحانے آ کر بیٹھ گئی اب اس کو اٹھا رہی ہوں کہ اللہ کے لئے اٹھئے پہلی رات ہے ہماری زندگی کی زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرتے ہیں زندگی کا آغاز اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں اٹھئے تحجد کی نماز پڑھیں وہ خامند کہتا ہے میری نیک بیوی نے مجھے پہلی رات سہاک کی رات تحجد کی عادت پہ چلا دیا وہ دن لے کر آج بیس سال گزر گئے کوئی رات نہیں جب میں تحجد نہ پڑتا ہوں اور یہ ساری عادتیں میری بیوی نے مجھے ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ چہرے چمکتے اور دمکتے ہو دعا ہے آپ کی جو عورت رات کو اٹھے اپنے خامند کو اٹھائے کہ اٹھئے آپ ہی تحجد پڑھیں خامند نہ اٹھے بیوی پانی لے کر خامند کے مو پہ چھینٹے مار دے خامند اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے اٹھو نماز پڑھو بیوی نہ اٹھے وہ پانی لے کر چھینٹے اس کے مو پہ مار دے اور یہ دونوں اٹھ کر اللہ قدربار میں پیش ہو جائیں تحجد کی رات کی رات کی عبادت تحجد کی نماز عجر و سوام میں بیت اللہ اور مسجد نبی میں پڑھے جانے والی نمازوں سے بھی زیادہ اول ہے یہ رات کی نماز چہروں کو منور کرتی ہے دلوں کو سکون دیتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس عورت اور مرد کے چہروں کو ترو تاوہ رکھے جو رات کو اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے بیوی اٹھے تو خامند کو اٹھائے اسی طرح خامند پر حلال جادو کرنے کا ایک طریقہ اور اپنے خامند کے مال کی حفاظت کرو اس کے مال میں خیانت نہ کرو یہ یقین دلاؤ کہ میں امین عورت ہوں آپ کی بھی امانت اور آپ کے مال کی بھی امانت آپ کی اولاد کی بھی امانت میں ہر لحاظ سے امین عورت ہوں اس کے مال کی رکھوالی بنو اپنی لسٹے بناتے ہوئے مطالبے کرتے ہوئے اس کی چادر سے بڑھ کر اسے ڈیمانڈ نہ کرو بلکہ اس کی چادر کے اندر رہتے ہوئے اس کی کمائی کے اندر رہتے ہوئے اس کے ظاہری کمائی کے جتنے سورسز آپ کو نظر آتے ہیں اس کے مطابق اس سے ڈیمانڈ کیجئے اس سے بڑھ کر اپنے مطالبے نہ کیجئے ایک شخص اپنا قصہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے لئے سوٹ خریدا اور ایک معمولی سی تھیلی معمولے سے شاپر میں ڈال کے لا کے دے دیا سوٹ قیمتی تھا لیکن میں نے کوئی احتمام نہیں کیا کہا جو ہی میں نے بیگم کو لا کر دیا بیگم نے دے کے پھینک کے مارا کہ یہ ہی رہ گیا سی میرے واسطے وہ فلاں اتنے اچھے سوٹ لا کے دیتا ہے فلاں اتنے پیارے لاتا ہے تم تو ہو پرلے جہان کے نگٹو